الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں نیکیاں اور لاکھوں گناہ یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 216 تا 233 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ لاکھوں نے کیا اور لاکھوں گناہ پڑ یا سن لے اسے علم و تقویٰ کا پیکر بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد نیکی کی دعوت لذت والی عبادت ہے نیکی کی دعوت دینے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے اگر یہ دینی کام اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو بے شک خوب لذت والی عبادت ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے میں نے عبادت کی لذت چار اشیاء میں پائی نمبر ایک اللہ پاک کے فرائز کی ادائیگی میں نمبر دو اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں نمبر تھری اللہ پاک کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں نمبر فور اللہ پاک کے غزب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منعہ کرنے میں نیکی کی دعوت سے محرومی کی صورت میں موت کی تمنا صحبی رسول حضرت سیدنا ابی بکرار رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے یہ سن کر حاضری نے گھبرا کر عرض کی ایسا کیوں فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں جس میں نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے منعہ نہ کر سکوں کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلام کا بھی کیا خوب جذبہ تھا کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی اور نیکی کی دعوت سے کیسا والہانہ لگاؤ تھا کہ ان کے یہاں نیکی کی دعوت کے بغیر گویا جینے کا تصور نہیں تھا اور ایک آج ہماری حالت ہے کہ نیکی کی دعوت کے ہزار مواقع ملتے ہیں پھر بھی پرواہ نہیں کی جاتی حالانکہ کئی مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں جن میں ناہیون عنی المنکر یعنی برائی سے منعہ کرنا واجب ہو جاتا ہے مگر افسوس اس کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی بد مذہبیت سے توبہ نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے ملے ہوئے جذبے کو خوب بڑھانے بد عقیدگی مٹانے کی دل میں تڑپ جگانے اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا باعث بن کر خود کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے عشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھتے رہیے نمازوں کی پابندی جاری رکھئے سنتوں پر عمل کرتے رہیے نیک عامال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز نیک عامال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر اسلامی ماح کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم تین دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجئے آئیے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناوں پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میرا اٹھنا بیٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا کمو بش تھرٹین تیرہ برس ان کی صحبتیں سراپا زلالت میں رہ کر میرے عقائد بھی معادلہ انہی جیسے ہو چکے تھے اور عملی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی فلموں ڈراموں اور گانوں باجوں کا شہدائی تھا اور میرے چہرے پر داڑی بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ خش خشی تھی میرے جنرل اسٹور کے قریب واقعے مسجد میں ایک دینی تعلیب علم اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے اور بڑوں کا مدرست المدینہ پڑھانے آیا کرتے تھے غالباً سفر شریف 1420 1420 و مطابق جون 1999 1999 کا واقعہ ہے کہ شہر سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت بھرے اجتماع کی ہماری یہاں دھون تھی انہی دنوں وہی دینی تعلیب علم ایک دوسری اسلامی بھائی کے ہمراہ میری دکان پر تشریف لائے انہوں نے مجھے سلام کیا میں چکے دعوت اسلامی والوں کو گمرہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس لیے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور نو لفٹ کراتے ہوئے دکان کے سامان کی صفائی میں مشغل ہو گیا انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا یعنی کچھ رکے پھر بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے شہر میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی جسے قبول کرنے سے میں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا میرے اس رویے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی مگر ان کے سبر و تحمل پر لاکھوں سلام بیچارے زبان سے کچھ نہ بولے ان کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا جب شام کو دکان بند کر کے گھر گیا اور رات کے کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے ان دونوں عاشقان رسول کا دعوت دینا یاد آ گیا میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں تو صحیح یہ لوگ اپنے شما میں کرتے کیا ہیں چنانچہ میں یوں ہی دیکھنے کے لئے چلا گیا اور میں دیکھنے تو کیا گیا میرا سویا ہوا نصیب انگڑائی لے کر جاگ اٹھا الحمدللہ دوران اجتماع اجتماع مجھے جاگتی آنکھوں سے مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صل اللہ علی وآلہ وسلم کے روزہ انور کی روح پرور سنہری جالیوں کی زیارت ہو گئی اس اجتماع میں فیصل آباز سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اجتماع کے بعد انہوں نے شفقت بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش کی جس کے نتیجے میں مدنی قافلے میں سفر کی میں نے نیت کر لی اور جلد ہی مجھے عاشقہ نحسول کے ساتھ تین دن کے مدنی قافلے میں سنت ابرے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی ہمارا مدنی قافلہ ایک مسجد میں ٹھہرا الحمدللہ پہلی ہی راک مجھ گناہگار پر کرم بالہ کرم ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبیوی شریف کا سہن ہے اور میں جھاڑو دے رہا ہوں اتنے میں سنیری جالیاں کھلتی ہیں اور امت کے غم خار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا نام لے کر ارشاد فرمایا اپنا اندر یعنی باطن بھی صاف کرو اس خواب سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا حالانکہ قبل عظیم میں معاذ اللہ حیات النبی کا منکر تھا اور معاذ اللہ میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے سنتے نہیں اور نہیں ہماری باطنی حالت سے آگاہ ہیں الحمدللہ مجھ پر حق آشکار یعنی ظاہر ہو گیا کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہمارے نام تو کیا دلوں کی کیفیت سے بھی خبردار ہیں الحمدللہ میں نے عقائد باطلہ سے سچی توبہ کر لی وہ دن اور آج کا دن میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑی ہے سر پر امام کا تاج اور جسم پر سنت کے مطابق مدنی لباس رہتا ہے اور ہمارا سارا گھرانہ مدنی رنگ میں رنگ چکا ہے اللہ کی شان دیکھئے کہ جس عاشق رسول نے مجھے دکان پر آ کر دعوت دی تھی اور جنہوں نے بعد اجتماع مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی تھی وہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن چکے ہیں یہ بیان دیتے وقت میں تقریباً دس سال سے دینی ماحول میں ہوں اور تین سال سے مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت میسر ہو رہی ہے اس دوران تحصیل مشاورت کے نگران کی ذمہ داری اور تین بار بنگلہ دیش میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہو چکا ہوں اللہ پاک مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے اخلاص کے ساتھ دینی کام کرنے کی سعادت اور ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ کی گلی میں شہدت نصیب کرے آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے سنتیں مزد آؤ چلیں لائے ہیں قافلہ عاشقان رسول یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی دامن مصطفیہ عاشقان رسول کاش دنیا میں تم دوبہ فضل خدا دین کا دنکا بجا عاشقان رسول صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد کیا خوب نرالی شان ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے خدا رحمان کی بھی کیا خوب نرالی شان ہے جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اپنی رحمت سے اس کی بگڑی ہوئی قسمت سمار کر رکھ دیتا ہے جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی شان عظمت نشان سے بے خبر ہوتا ہے اس کے دل کو بدعقیدیوں کی آلائشوں سے پاک کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علی وآلی 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 کی شان بیان کرنے والا بنا دیتا ہے جیسا کہ ابھی ایسے افراد جو مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علی وآلی 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 کی عظمت کا ناصف انکار کرتے تھے بلکہ آپ سے متنفر و بیزار ہو کر برسر پیکار رہتے تھے پاک پروردگار نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز کر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علی وآلی 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 کا جان عصار بنا دیا آئیے دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ کی کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول سفحہ 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 اس طرح کے بعد حضرات کے جذبات سنتے ہیں ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کے جذبات نمبر ایک ہے ایمان لاکر فرمانے لگے خدا کی قسم میرے نزدیک روح زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کے دین سے زیادہ برا نہ تھا اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب یعنی پسند دیدہ ہے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی کے شہر سے زیادہ مبغوظ یعنی قابل نفرت نہ تھا اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے نمبر دو حضرت سیدتنا ہند بنت عطبہ زوجہ ابو صفیان بن حرب جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اللہ صلی اللہ علی وآل 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 روح زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علی وآل 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 کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوظ یعنی قابل نفرت نہ تھے لیکن آج میری نگاہ میں روح زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ صلی اللہ علی وآل 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 کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب یعنی پیارے نہیں نمبر تری حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ ہنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 نے مجھے مال عطا میں سب سے زیادہ بڑے تھے آپ صلی اللہ علی وآل 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 مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علی وآل 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 میری نظر میں محبوب ترین خلق یعنی جہاں میں سب سے پیارے ہو گئے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف سلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد مجھے تین دن دھوبی کا کام کرنا پڑا ہمارے علیہ اکرام رحمت اللہ علی ہم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی نیکی کی دعوت کی ترکیب فرما کرتے تھے چنانچہ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علی کے ایک مرید جو کہ بسرہ شریف میں گوشہ نشین تھے ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا اس برے خیال کی نحوصت سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا وہ بڑے گھبرائے تین دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رکعہ موصول ہوا اس میں مرکوم یعنی لکھا تھا اپنے دل کو قابو میں رکھو تمہارے چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے تین دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے اللہ پاکی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیر کامل کی برکتیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس حقائے سے معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پیر روشن ضمیر تھے اللہ پاک نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا جب ہی تو آپ رحمت سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی اس حقائے سے یہ بھی درس ملا کہ کامل پیر کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اگر کوئی لگزش واقع ہو بھی جائے تو بی ازن اللہ پیر و پیر کا مرید ہو جانا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی یاد سے مو پر خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا اور مو پر بھی نہو سجھا جاتی ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث آزم مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کہیں نہ خدا غوث آزم نکالا ہے پہلے تو دوبے ہوئوں کو اور اب دوبتوں کو بچا غوث آزم صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد اونٹ جب چوہ کا ہو گیا کسی جام شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفعہ ہی نفعہ ہے چنانچہ محقق علی اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر مبنی کتاب مستطاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ کے حالات میں بیان کردہ دو دلچسپ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیرے کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد سمجھے جا سکتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دے کر کہا اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا کہ اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ فس کر آجز ہو گیا اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا سب نے مل کر درخت میں فسی ہوئی رسی کتر دی اس طرح اونٹ نے نجات پائی مینڈک کو دیکھ کر بھاکھڑا ہوا پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس فرضی حکایت میں نہائی دلچسپ پیرائے میں سمجھایا تو آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے اس زمن میں ایک اور دلچسپ حکایت سمات فرمائیے ایک مجلس میں چند اشخاص جمع تھے اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا آ نکلا یہ دیکھ کر ایک دانہ شخص اس مجلس سے بھاک کھڑا ہوا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سامپ نہ آ رہا ہو اسی طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہائیت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس مضبوط ہوتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مینڈک کو سامپ کھا جاتا ہے اسی لیے وہ دانہ شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سامپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے یہ مثال دے کر حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمت اللہ علی نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹ مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا اور یوں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت فائیو سکسٹی ون صفحات صفحہ ٹو سکسٹی تا ٹو سکسٹی تھری پر سے بعض دلچسپ و معلوماتی عرض و ارشاد پیش کیے جاتے ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے بیعت کے معنی عرض بیعت کے کیا معنی ارشاد بیعت کے معنی بک جانا سزا موت کے موقع پر ایک مرید کی اپنے پیر سے عقیدت علی حضرت رحمت اللہ علی نے فرمایا سبعی سنابل شریف میں ہے ایک صاحب کو سزا موت کا حکم بادشاہ نے دیا جلاد نے تلوار کھینچی یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو گئے جلاد نے کہا اس وقت قبلہ کو مو کرتے ہیں فرمایا تو اپنا کام کر میں نے قبلہ کو مو کر لیا ہے اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا اور بالفرض وہ بھی نہ سہی تو حضور غوث عظم رضی اللہ انتو مادل فیض یعنی فیض کی کان و منبع انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے ان سے فیض آئے گا بس سلسلہ صحیح و متصل یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے دکان الٹ دوں گا اس زمن میں عالی حضرت رحمت اللہ کی بیان فرمودہ ایک حکایت اپنے انداز میں ارز کرتا ہوں کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا اور کہنے لگا ایک روپیہ دے دکاندار نے انکار کیا فقیر الٹ دوں گا لوگ اکھٹے ہو گئے اتفاقا ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر آ نکلے انہوں نے دکاندار سے فرمایا اس کو جلد روپیہ دے دیجئے ورنہ دکان الٹ جائے گی کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم ہوا بالکل خالی ہے پھر اس کے پیر کو دیکھا اسے بھی اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں یہ حکایت بیان کر کے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا قیامت تک آنے والے مریدین عیمہ دین رحمہ ہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ حضور غوث آزم رضی اللہ عن کے دفتر یعنی ریجسٹر میں قیامت تک مریدین کے نام درج ہیں جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں حضور پرنور غوث آزم رضی اللہ عن فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ منتحہ نظر یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک وسی تھا اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے اور مجھ سے فرمایا قد وہیبو لک یعنی یہ سب تمہیں بخش دیئے یعنی دے دیئے گئے ایک اشکال اور اس کا جواب عرض حضور یہ تو جبرن روپیہ لینا ہوا ان ولی اللہ نے اگر اس کی دکان بچانے کو دینے کی تاقید فرمائی ممکن تھا جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا مگر اس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے اس ظلم کی تائید کیوں کر روا یعنی جائز رکھی ارشاد شریعت متحرہ کے دو حکم ہیں ظاہر و باطن قاضی یعنی عام لوگ ان کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے ان پر اس کی پابندی لازم اگرچہ واقف حقیقت حال کے نزدیک حکم بالعکس یعنی الٹ ہو حیرت انگیز مقدمہ قتل مزید فرمایا اس کی نظیر یعنی مثال زمانہ سیدنا داوود علی صلی اللہ سلام میں واقع ہو چکی ایک فقیر مفلس بینوہ نان شبینہ یعنی رات کی روٹی کو محتاج شب کو دعا کیا کرتا کہ الہی رزق حلال عطا فرما اتفاق کسی شب ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی یہ رزق حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے گائے پچھاڑ کر زباہ کی اس کا گوش پکایا اور کھایا صبح کو مالک کو خبر ہوئی وہ سرکار نبوت علیہ نبینا وعلی صلی اللہ و سلام میں نالشی یعنی فریادی ہوا سیدنا دعود علی نبی صلی اللہ نے فرمایا جانے دے تو مالدار ہے اس محتاج نے ایک گائے چاہتا ہوں فرمایا اگر حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی تھی وہ اور برہم یعنی غصے ہوا فرمایا ناصف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے اب تو اس کی بے تابع کی حد نہ تھی فرمایا اگر تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمرائے رکاب یعنی ساتھ لے کر جنگل کو تشریف لے گئے واقعہ عجیب تھا خلق کا حجوم ساتھ ہو لیا ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کندہ یعنی لکھا تھا برامد ہوا نبی اللہ علی صلی اللہ نے اس درخت سے ارشاد فرمایا شہادت یعنی گواہی ادا کر تُو نے کیا دیکھا پیڑے نے عرص کی یا نبی اللہ علی صلی اللہ سلام یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے یہ گائے والا اس کا غلام تھا اس یعنی گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی کے خنجر سے زباہ کیا اور زمین میں ماں خنجر یعنی خنجر کے ساتھ دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا اس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن یعنی کم عمر تھا اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے قسو بے ذر یعنی مفلس تنگ دست ہی پایا اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں حکم باطن ثابت ہوا غلام یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا اس لئے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے وراستن فقیر کو ملے علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ حکائق بیان کر کے فرمایا وہ یہاں بھی ممکن کہ دکاندار اس فقیر کے مورس یعنی جس کا یہ فقیر والس ہے کا مدیون یعنی کرزدار ہو اگرچہ وہ فقیر بھی اس سے واقف نہ ہو نہ یہ دکاندار اسے پہچانتا ہو تو یہ جبرن دلانا جبر نہیں بلکہ حق بحق دار رسان دن یعنی حق دار کو اس کا ہر قطرہ شاہد ہے ہر ہر لمحہ اس کی قدرت و سنعت کا یکتائی و وحدت کا لا الہ الا اللہ آمن نا برسول اللہ کون نیکی کرنے والے کی طرح ہے سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ و علی و سلم نے فرما یا یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے مفسر شہیر اکیب الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق یعنی حق دار ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو سبحان اللہ نیکی کی دعوت کے دینی کام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائز طریقے پر تعاون کرنے والا بھی عجر و ثواب کا حق دار ہوتا ہے اس میں اس حکم قرآنی پر عمل کی بھی نیت کی جا سکتی ہے جیسا کہ پارا سکس سورة المائدہ کی آیت نمبر ٹو میں ارشاد ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ترجمہ کنزل ایمان اور نیکی اور پریزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد تمام عمل کرنے والوں کا ثواب خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا لاکھوں نیکیاں اور لاکھوں گناہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے یعنی نبی صلی اللہ علی وآل 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 اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ امہ مشتہدین علماء متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہے مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے ایک لاکھ نمازی بنے تو اس مبلق کو ہر وقت ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہوگا اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علی وآل 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 مخلوق کے اندازے سے ورا ہے رب کریم فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ پارہ 29 سور قلم آیت نمبر 3 ترجمہ کنز ایمان اور ضرور تمہارے لیے بے انتہاس ثواب ہے ایسے ہی وہ مصنفین جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا پارہ 27 سور نجم آیت 39 ترجمہ کنز الْإِمَان آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش کیونکہ یہ ثواب کی زیادتی اس کے عمل تبلیغ کا نتیجہ ہے مزید فرماتے ہیں اس میں گمرائیوں کے موجدین مبلغین یعنی گمرائی ایجاد کرنے اور گمرائی دوسروں کو پہنچانے والے سب شامل ہیں تا قیامت ان کو ہر وقت لاکھوں گناہ پہنچتے رہیں گے نیک بنانے کی مشین بن جائیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نیکیوں کے حریص بن جائیے دوسروں کو نمازی بنانے کی مہم تیز سے تیز تر کر دیجئے جب بھی نماز باجمات کے لیے سوئے مزد جانے لگیں دوسروں کو ترغیب دے کر ساتھ لیتے جائیے جنہیں نماز نہیں آتی انہیں نماز سکھائیے اگر آپ کے سبب ایک بھی نمازی بن گیا تو جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کی ہر ہر نماز کا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا عموماً عشاء کے بعد کموں بیش 40 40 منٹ چلنے والے دعوت اسلامی کے بڑھوں کے مدرست المدینہ میں داخلہ لے لیجئے اس میں خود بھی قرآن کریم سیکھئے اور دوسروں کو بھی سکھائیے آپ سے سیکھنے والا جب جب تلاوت کرے گا آپ کو بھی اس کی تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا آپ بھی سنتوں پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل پر آمادہ سنت پر عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا رہے گا مدنی دورہ برائے نیکی کی دعوت اور مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی زور دار مہم چلا کر مسلمانوں کو نیک بنانے کی مشین بن جائیے انشاء اللہ ثواب کا امبار لگ اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد ہر کلمے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب کوئی مسلمان نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت چوش میں آتی ہے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی ناو علی صلی السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ پاک جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیاء آتی ہے نیکیوں کا انبار سبحان اللہ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ایک کلمے لفظ قول یا بات کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے فرض کیجئے آپ نے کسی دن مسجد میں صرف ایک اسلامی بھائی کے سامنے فیضا نے سنت سے درس دیا اور اس میں دو صفحات پڑھ کر سنائے اب اگر ان میں بیس باتیں نیکی اور بھلائی کی بیان ہوئیں تو درس سننے والا وہ اسلامی بھائی ان پر عمل کرے یا نہ کرے آپ کے نام عمال میں انشاء اللہ بیس سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور اگر آپ سے درس سن کر اس اسلامی بھائی نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی برابر اس عمل کرنے والے جتنا ثواب ملتا رہے گا اور اگر اس نے آپ کے درس سیکھی ہوئی کوئی سنت کسی اور تک پہنچائی تو اس کا ثواب اس پہنچانے والے کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی اس طرح انشاء اللہ آپ کا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا نیکی کی دعوت کا آخرت میں ملنے والا ثواب بندہ اگر دنیا ہی میں دیکھ لے تو کوئی لمحہ بیکار نہ جانے دے ہر وقت ہی نیکی کی دعوت کی دھومے مچاتا رہے میں نیکی کی دعوت کی دھومے مچاؤں تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد درس دینے کا ثواب پیارے پیارے سلامی بھائیو بے شک فیضان سنت سے درس دینا بھی نیکی کی دعوت ہی کا ایک ذریعہ ہے لہذا ہمت کیجئے شیطان سے پیچھا چھڑائیے سستی اڑائیے اور روزانہ کم از کم دو درس ضرور دیجئے مسجد درس چوک درس بازار درس وغیرہ میں سے کم از کم کسی ایک کی ترکیب فرمائیے نیز وقت مقرر کر کے روزانہ ضرور بس ضرور گھر درس کے ذریعے بھی خوب خوب سنتوں کے مدنی پھول اٹھائیے اور دھیر دھیر سواب کمائیے اس زمن میں دو احادیث مبارکہ سنیے اور جھومیے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے دعا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ پاک اس کو ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے درس کی برکت پیارے پیارے اسلامی بھائیو درس فیضان سنت کا جذبہ بڑھانے کے لیے آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں چنانچہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے چودہ سو دس ہجری فور ٹین ہنڈر 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 ہجری مطابق نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے اسوی کی بات ہے کہ میں لاہور میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا اسی دوران دعوت اسلامی کے دینی ماحل سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بھی ملازم ہوئے ایک بار میں نے ان سے کہا کہ کسی ایسی کتاب کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جسے پڑھ کر اسلامی طرز پر زندگی گزاری جا سکے انہوں نے کہا کہ آپ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی فیضان سنت خرید فرما لیجئے بات آئے گئی ہو گئی زندگی کا پیہ اپنی تیز رفتاری سے گھومتا رہا گردش لیل و نہار سے بے خبر میں معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتاب نہ خرید سکا کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گیا ایک روز نماز مغرب کے لیے ایک مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید لباس زیبطن کیے سر پر سبز سبز امام شریف کا تاج سجائے ایک اسلامی بھائی کسی کتاب سے درس دے رہے تھے اور کئی اسلامی بھائی درس سننے میں مصروف تھے میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس سے اسلامی بھائی درس دے رہے تھے تو اس پر فیضان سنت لکھا تھا جسے دیکھ میرا ذہن ماضی کے دھند لکھوں میں کھو گیا اور میرے ذہن کے پردے پر یہ بات ابری کہ یہ تو وہی کتاب ہے جسے خریدنے کا مجھے لاہور میں فلان اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا درس کے بعد میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے فیضان سنت متعلہ کرنے کے لئے مانگی انہوں نے دے دی اس کا متعلہ کرنے سے میرے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور الحمدللہ رفتہ رفتہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کے لئے کمر بستہ ہو گیا نیز میرے ساتھ ساتھ میرے تین بھائی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے ننیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے بنا شائق قافل یا الہی سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد دعائے مصطفی صلو اللہ علی علی و اللہ پاک اس کو ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنیں یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے